السلام علیکم صورت ہیڈ بیٹر اکثر آپ نے سنا ہوگا کنٹریکشن میں بھی لکھا جاتا ہے جیسے آئی ہیڈ بیٹر کو آئی اپسٹروفی ڈی ڈا دی جاتا ہے جساں آئی وڈ ہوتا ہے ویسے ہی آئی ہیڈ ہوتا ہے آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا آج اسی ٹاپک کو ڈیفائن کروں گا یاد رکھیں ہیڈ بیٹر کو ہم استعمال کرتے ہیں پریزنٹ میں عام طور پر پریزنٹ میں یا فیوچر میں اردو آئیڈنٹی آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں بہتر ہوگا یا بہتر ہے مطلب ابھی اگر میں ابھی کے لئے بات کر رہا تو میں کہہ تو بہتر ہے کہ میں یہ کر لوں یا بہتر ہوگا کہ میں یہ کام ابھی کر لوں دونہ سینس میں بات تو ایک ہی بنتی ہے اگر آپ غور کریں اس کو سمجھیں کی کوشش کریں اور یہ لیکچر ایک ڈیمو کلاس کی طرح ہے میرے پڑھانے کا طریقہ اگر آپ مجھ سے سٹیٹسفائے ہوں تو آپ مجھ سے آن لینڈ انگلیش لینگویج کورس کر سکتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے ایک ریزنیبل فی پے کریں گھر بیٹھے آپ آئیڈ سٹوفل بیسک سے لے کر ریٹنگ سپیکنگ گرامر کا ہر طریقے کا انگلیش کا کورس کر سکتے ہیں ہیڈ بیٹر کہاں استعمال ہوتا ہے اگزیمپل کے ساتھ آپ اس کو سمجھتے ہیں بہتر ہوگا یا بہتر ہے کہ تم خاموش رہو ابھی یہاں پر کوئی شخص بول رہا اور مجھے غصہ آتا ہے تو میں کہا تو بہتر ہوگا کہ تم چپر ہو یا بہتر ہے کہ تم خاموش رہو اصل میں دونوں سنس ایک ہی دے رہی ہے کہ آنے والے ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں کہ فیلال کے لیے تم خاموش رہو لیکن جب اس کا نیگٹیو کرنا ہے تو آپ یہ کہ آپ نے یہ نکلا یہاں پر تو نہیں آتا یہ بیر انفینیٹیو ہے ہم کہتے ہیں you had better not stay silent کہ بہتر ہوگا یا بہتر ہے کہ تم خاموش نہ ہو اسی طریقے سے she had better go now بہتر ہوگا یا بہتر ہے کہ وہ چلی جائے اب یہاں سے لیکن جب اس کا نیگٹیو کرنا ہے she had better not go بہتر ہوگا کہ وہ نہ جائے یا بہتر ہے کہ وہ نہ جائے سو دونوں صورتوں میں ہم استعمال کرتے ہیں امپورٹنٹ سٹرکچر کو سمجھنے کیلئے ایک چیز اپنے ذہن میں بڑھا لیں کہ موڈل ورپ جیسے can, could, should, may, might, must ان کا ایک issue یہ ہے کہ یہ present میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں یہ past میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ future میں بھی like آپ could کی example دے لیں could past کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے for example he couldn't win the race وہ race نہیں جی سکا یعنی کل پرسوں کی بات ہو رہی ہے present میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ don't run you could hurt yourself نہ بھاگو تیز نہ بھاگو تم گر سکتے ہو یا زخمی ہو سکتے ہو present کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں so یہ آپ بہت ساری جگہ پر ایک ہی model work کو apply کرتے ہیں same as the case here یہاں پر had better کا وہی scenario ہے present اور future دونوں میں had better استعمال ہو سکتا ہے اور اس میں جو error ہوتا ہے عام طور پر وہ یہ ہوتا ہے کہ you had better to لگا دیا جاتا ہے to نہیں لگے گا یہ bare infinitive ہے یہاں پر آپ نے to نہیں لگا رہا ہے یہ ایک important structure ہے جو میں نے define کیا امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی question آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ comment کر سکتے ہیں thank you very much